بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج بنی گالا میں خان صاحب کے گھر کے بالکل پہلو پہ جو یود کے پریزیڈنٹ ہیں یہاں برکی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو کے پی کے سے مختلف ازلا کے یود کے آئی ایس ایف کے خان کے لیے جان دینے والے جس طرح ان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ ڈیوٹی پہ معمور ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس شخصیت کا ایمان عقیدہ اس ملک کی حفاظت اس ملک کی جو عزت اور سب پاسپورٹ کی جو عزت اس نے برقرار رکھی ہے ساڑھے تین سالوں میں اور ملک کی سالمیت کی خاطر جس طرح سے اپنی جان کو جوکوں میں ڈال کے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اس ملک کی فوج ہو اس ملک کے تمام ادارے ہوں ان کی مدبت ازادی کے لیے ان کی بہتری کے لیے جو قربانی دی ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کچھ ہی ہفتے مہینے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پھر وزیراعظم پاکستان بنیں گے اور یہ مہنگائی کا انشاءاللہ توڑ عمران خان صاحب ہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی صرف اس کے اوپر یقین رکھتی ہے ان کی لیڈرشپ کے اوپر باقی تو سب کو پتا ہے وہ اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے اپنی جادادوں کو کے اضافے کے لیے ملک میں آتے ہیں کرپشن کرتے ہیں میں ایک بات تمام پاکستانی جو قوم ہے اس کے لیے کہ آج تک ہم نے ہسٹری دیکھی بھی ہے پڑھی بھی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ چلی جاتی ہے یا جس کے ساتھ اس ملک میں ریجیم چینج کا اس سے پہلے بھی ہوا ہے تو عوام اس سے دور بھاگتی رہی ہے یہ واحد شخصیت ہے کہ حکومت سے نیچے آنے کے بعد عوام جس طرح جوگ در جوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے اور اسی کا نام کریکٹر ہے جو عوام کو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے شعور دیا ہے کہ آزاد قوم کس طرح سے بنتی ہے تو میں اپنی طرف سے گلگت بلتستان اور بالخصوص خیبر پختون خواہ کی جو یہاں پہ فورس ہے خان صاحب کی حفاظت کے لیے اللہ حفاظت کرے گا اور یہ تو جانسار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بران بن گیا ہے خان صاحب کے لیے جو آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ بغیر تنخواہ کی جو فورس ہے یہ بہت ہے خان صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انصاف یوت وینگ کے اندر ہم نے جانسار عمران خان کی ایک فورس بنائی ہے انصاف یوت وینگ نوجوانانوں کے اوپر مشتمل ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جو یہ امپورڈڈ حکومت بنی ہے اس کے اندر تو ستر پرسنٹ کیبینٹ کے اندر لوگ سارے جو ہیں نیف زدہ ہے اور مفرور اور مجرم لوگ ہیں پھر ان کا جو وزیر داخلہ ہیں رانہ سناولہ جو کہ قاتل ہے مارڈل ٹاؤن کا تو ان کے اوپر ہم کوئی ادبار نہیں کر سکتے یہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے لہٰذا ہماری جو نوجوانان ہیں یہ اپنے طور پہ یہاں پہ آئے ہیں اپنے چیرمن اپنے لیڈر کے سیکیورٹی کے لیے تھیرہ دن پہلے بھی یہاں پہ رہے اور اب بھی انشاءاللہ جب تک کہ لیڈرشپ کی طرف سے کال نہیں دی جاتی تو ہم یہاں پہ ہوں گے اور میں یہ بتاتا چلو جذبیں ہمارے ایک دن سے اگلے دن اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے اگلے دن اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ جب قوم کا نوجوان اپنے لیڈر کے ساتھ کڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ انشاءاللہ زلت آپ کا مقدر ہے رانہ سناؤلہ انشاءاللہ یہ پاکستان آپ کی اعزاب ہوگا کون بچائے گا پاکستان میں یہ کہتا ہوں قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کڑی ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ اوطلہ آپ کو اس تغ سے گرائیں گے انشاءاللہ شکریہ ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا آزادی ہم چھیت کریں گے آزادی در اپاپ بھی دے گا آزادی شہبہ بھی سن لے آزادی سرداری بھی سن لے آزادی مولادا بھی سن لے آزادی واشنٹن بھی سن لے آزادی آزادی مولادا بھی سن لے آزادی لالکار کبالو آزادی ہم چیت کریں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی لارے تکبیر اللہ اللہ پاکستان جندہ اللہ